سوڈرینٹس آج ہم یونٹ ون کو پیراگراف ایٹ سے پڑھیں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں بھتیجے کے پختہ ارادے سے اتنے متاثر ہوئے that he replied کہ انہوں نے جواب دیا son of my brother میرے بھتیجے یا میرے بھائی کے بیٹے go die way اپنے راستے پر جاؤ die پرانی انگلیش ہے your اپنے راستے پر جاؤ none will dare touch the کوئی بھی تمہیں چھونے کی جرت نہیں کرے گا dare جرت کرنا the پرانی انگلیش you i shall never forsake thee میں آپ کو کبھی اکیلا یا تنہا نہیں چھوڑوں گا forsake چھوڑ دینا یہاں پر مطلب کہ میں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا and the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم did go the way اللہ almighty had chosen for mankind اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس راستے پر گئے جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے لیے منتخب کیا تھا chosen منتخب کیا تھا چنا تھا imbued with divine guidance alohi ہدایت سے سرشار ہو کر imbued سرشار ہونا دل میں ڈالنا divine guidance alohi رہنمائی یعنی اللہ کی جو رہنمائی ہے تو alohi رہنمائی سے سرشار ہو کر and firm resolve اور پختہ ارادے سے firm پکہ پختہ resolve ارادہ alohi رہنمائی اور پختہ ارادے سے سرشار ہو کر the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم encountered all the challenges رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام چیلنجوں کا مقابلہ کیا encounter سامنا کرنا مقابلہ کرنا with grace and dignity عزت اور وکار کے ساتھ in no time worldly domain روحانی اور دنیاوی دونوں سلطنتوں میں domain سلطنت یعنی دونوں جگہوں پہ دنیاوی اور روحانی دونوں سطح پر دونوں سلطنتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو اٹھایا he was also a driving force driving force محرک قوت محرک قوت یعنی جو تحریک دیتی ہے کچھ کرنے کے لیے ان کو بھارتی ہے تو he was also a driving force behind arab conquests وہ arab کی فتوحات کے پیچھے محرک قوت بھی تھے conquests فتوحات which have created an everlasting impression جس نے ہمیشہ رہنے والا تاثر پیدا کیا قائم کیا everlasting لا زوال یا ہمیشہ رہنے والا impression تاثر on human history انسانی تاریخ پر جس نے انسانی تاریخ پر لا زوال تاثر قائم کیا no wonder کوئی حرانی کی بات نہیں he is universally acknowledged کہ انہیں دنیا بھر میں مانا جاتا ہے as the most influential figure سب سے زیادہ باعثر شخصیت کے طور پر یونیورسلی دنیا بھر میں acknowledge مانا جاتا ہے قبول کیا جاتا ہے most influential سب سے زیادہ باعثر figure شخصیت in history تاریخ میں history تاریخ کوئی حرانی کی بات نہیں کہ انہیں تاریخ کی سب سے زیادہ باعثر شخصیت کے طور پر دنیا بھر میں مانا جاتا ہے in the words of مائیکل ہارٹ مائیکل ہارٹ کے الفاظ میں a great historian جو کہ ایک عظیم موررخ ہے historian موررخ جو کہ تاریخ لکھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم however was responsible محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہم ذمہ دار تھے for both the theology of اسلام اسلام کے مذہبی اقاعد یا اسلام کے فلسفہ کے لئے theology فلسفہ یا مذہبی اقاعد اسلام کے فلسفہ and its main ethical and moral principles اور اس کے بنیادی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں کے لئے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاہم اسلام کے فلسفہ اور اس کے بنیادی اخلاقیات اور اخلاقی اصولوں دونوں کے لئے ذمہ دار تھے in addition مزید یہ کہ he played a key role انہوں نے اہم کردار ادا کیا key role اہم کردار played ادا کیا in proselytizing the new faith نئے عقیدے کی تبلیغ میں proselytizing تبلیغ کرنا and in establishing the religious practices establish ترویج کرنا قیام کرنا religious مذہبی practices رسومات اور مذہبی رسومات کے قیام میں مزید مزید یہ کہ انہوں نے نئے عقیدے کی تبلیغ اور مذہبی رسومات کے قیام میں اہم کردار ادا کیا in fact اصل میں as the driving force behind the arab conquest arab کی فتوحات کے پیچھے محرک قوت کی حیثیت سے driving force محرک قوت he may well rank well بجا طور پر rank درجہ دینا he may well rank as the most influential political leader most influential سب سے زیادہ باعصر political سیاسی leader رہنما سب سے زیادہ باعصر سیاسی رہنما کا درجہ of all time ہر دور کا اصل میں arab کی فتوحات کے پیچھے محرک قوت کی حیثیت سے انہیں ہر دور کا سب سے زیادہ باعصر سیاسی رہنما کا درجہ بجا طور پر دیا جاتا ہے the arab conquest of the 7th century 7th صدی کی arab کی فتوحات نے have اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے in human history انسانی تاریخ میں down to the present day آج کے دن تک عربوں کی 7th صدی کی فتوحات نے آج کے دن تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرنا جاری رکھا ہے